جائن فرنس میرانہ مجید سنگھ ہے اور آپ میرا یہ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ددہ کی کھری کھری آج اولمپین پہلوان مہلہ پہلوان وینیش فوگاٹ کا ایک آرٹیکل چھپا ہے انڈین ایکسپریس میں اور انہوں نے اس پترکار کے ساتھ بہت ہی وستار سے چرچہ کی ہے اور وینیش نے یہ اپنا درد پرکٹ کیا ہے کہ ساری دنیا میرے پیچھے پڑ گئی ہے اور سب میرے میں کمیاں ڈھونڈ رہے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی ہے اور سارے دنیا نے مجھے ختم فینشڈ ڈیٹ ڈیکلیئر کر دیا ہے کوئی میری سمسیوں کو نہیں سمجھتا ہے تو وہ پھر انہوں نے اپنے دنیا پھر کی سمسیوں گنای ہیں ان کو جب اولمپک کے رن اپ میں ان کو ایک دو بار کوویڈ ہو گیا اور ان کو دنیا پھر کی فیزیکل پرابلمز رہے ہیں میڈیکلی انفٹ تھیں اس کے بعد وہ بڑا پیسٹ میں اپنے کوچ فولرکاوس کے ساتھ ٹریننگ کر رہے تھیں وہ تمام چیزیں تھیں ادھر ان کی ٹریننگ سے ہماری ریسلنگ آف فیڈریشن آف انڈیا بھی کوئی بہت سنتوشت نہیں تھی وہ کوچ کے چناؤں پہ ہی بہت سنتوشت نہیں تھے اور ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے پریزیڈنٹ جو ہیں براج بھوشن شرن سنگھ انہوں نے تو یہاں تک بیان دیا ہے کہ ہنگری is not a ریسلنگ پاور ہاؤس ریسلنگ کے بہت اچھے سپیرنگ پارٹنرز ہی ان کو وہاں پہ اپلت نہیں تھے تو ان کو انہوں نے ہنگری میں ٹریننگ کرنے کا جو چناو تھا وہی گلت تھا اور ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کا یہ کہنا ہے کہ they were not happy and they were not satisfied with the level of training imparted to her in بودھا پیسٹ ہنگری وہ ایک الگ وشہ ہے اور پر ونیش وز ادمنٹ کی وہ ہنگری میں ہی ٹریننگ کریں گی تو فیزیکل تیاری جو ہے وہ اپنی جگہ ہے پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ فیزیکل تیاری کے بعد ونیش mentally بھی psychologically بھی پوری طرح اولمپکس کے لیے تیار نہیں تھی she was not focused اور ان کا دھیان اولمپک میں اپنی performance کے علاوہ بہت سی بیکار کی فالتوں کی چیزوں پہ بہت زیادہ تھا جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سیک ایک example دیتا ہوں اگست میں تھا پانچ اگست کو ان کی اولمپک باؤٹ تھی پندرہ جولائی کو انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ یہ انڈین میڈیا کو یہ نصیحت یہ صلاح دے رہی ہیں کہ بھئیہ کچھ بھی لکھنے سے پہلے اولمپک کر لیا کرو اور مہاویر فوگاٹ میرے پتا نہیں ہے میرے پتا جی تو ان کی مرتیوں تو تب ہو گئی تھی جب میں نو سال کی تھی ان کا نام راجپال فوگاٹ تھا اور ان کی مرتیوں کسی پراپٹی ڈسپیوٹ میں نہیں ہوئی تھی اور میری ماں نے تو بہت کسٹس ہے کہ مجھے اور میرے بھائی کو اکیلے پڑھا کیا ہے مطلب یہ ان کا ایک ٹویٹ آیا اس ٹویٹ کو پڑھ گے ایک بات تو کلیرلی سمجھ میں آتے ہیں کہ آل از نوٹ ویل این دو فوگاٹ فیملی دو فوگاٹ پریوار میں سب کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں چل رہا ہے تو سب ہر پریوار میں چھوٹی موٹی سمسیہیں ہوتی ہیں مہاویر فوگاٹ جو ہیں ان کے تاؤ جی ہیں سگے سب سے وڑے تاؤ جی ہیں ان کے پتا جی راجپال فوگاٹ جی تھے جیسا کی انہوں نے خود بتایا ان کا بہت پہلے دھیان تو گیا تھا اور ان کا یہ جو بیان کی مجھے تو میری ماں نے اکیلے پالا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے پہلوان ہونے کا یا اپنی سکسس کا میڈیا جو ہے مہاویر فوگاٹ جی کو دے رہا ہے اور وہ اس سے ناکھش تھی اور انہوں نے ایسا ایک ٹویٹ کر دیا تھا تب آپ جب سوشل میڈیا پہ اپنے گھر کی لڑائی ہے یا اپنے گھر کی کوئی بات کو جیدی آپ سوشل میڈیا پہ لاتی ہیں تو پھر اس میں تو دنیا بھر کے پھر باتیں سوشل میڈیا کرتا تو آپ مو بند کر نہیں سکتے تو سوشل میڈیا پہ تمام قسم کے ان کے اس ٹویٹ کے نیچے لوگوں نے بیانات دیئے ہری صاحب وہ تو موڈی جی نے بھی آپ کو جو ہے ماویر فوگاٹ کی بیٹی بتا دیا ہے ایک بھائی کہتا ہے کہ آپ کو میڈیا پہ مقدمہ کر دینا چاہیے اور دنیا بھر کے اس پہ ٹھیکا ٹیم پڑی ہوئی اب اولمپک سے پندرہ دن پہلے آپ یہ میڈیا کو نصیحتیں دے رہی ہیں مجھے تو ابھی بتایا کہ نیرہ چوپڑا جیسے کھلاڑیوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے کوچ نے تو ہم کو پچھلے چھے مینے سے فون سے اتنا دور رکھا ہوا تھا ہمارے آتھ میں فون ہی نہیں آیا سوشل میڈیا تو دور کی بات ہے دوسرا آپ کے کوچ نے آپ کو یہ سوشل میڈیا سے دور کیوں نہیں کیا اور آپ یہ ٹویٹر پہ یہ بیان باجی کیوں کر رہی تھی پندرہ جولائی کو تو یہ بیان باجی ہوئی اس کے بعد بائیس تیس جولائی کو آپ نے ایک اور بیان دے دیا ٹویٹر پہ اور وہ ایک بہت ہی کنٹروورشل بیان تھا جس میں آپ نے سیدھے سیدھے ریسلنگ فیڈرینشن آف انڈیا انڈین اولمپک ایسسیشن اور سیدھے سیدھے بھارت سرکار کے کھیل منترالے کو کٹ گرے مکڑا کر دیا کہ ارے ہم تو چار لڑکیاں ہیں ہم نے ایک پرسن فیڈیو مانگ لیا تو ایسا کیا پہاڑ مانگ لیا مظلہ اولمپک سے پہلے تیس جولائی کو آپ کا ایک یہ بیان آ گیا تھا اس پہ بھی دنیا ورکی کنٹروورشل بھی اور آئی او اے کو صفائی دینی پڑی ریسلنگ فیڈرینشن آف انڈیا کو آپ کی اس ٹویٹر کے پیچھے صفائی دینی پڑی اور ساری دنیا جو ہے بھارت سرکار کو گھریانے لگ گئی کہ بھارت سرکار جو ہے کھلاڑیوں کی ضرورتوں کا دھیان نہیں رکھتے تو پھر سابانت میں بھارت سرکار کو یہ بیان دیا دینا پڑا انہینی جی ونیش فگاٹ کی تیاری پہ جو ہے ڈیڑھ کروڑ روپے سے زیادہ تو اکیلے بھارت سرکار نے ٹاپ سکین کے ساتھ کرچ کیا ہے اس کے علاوہ جو انجیوز اور باقی جو آپ کی تیاری پہ جو ٹوٹل پیسہ لگا وہ تین چھار پانچ کروڑ روپے ہے تو ایک انہوشہ کانٹروورسی کو آپ نے جنم دے دیا اولمپک سے ایک ہفتہ پہلے تیز جولائی کو ایک ٹوئٹ کر کے اس کے بعد اب ایک نئی کانٹروورسی آگئی یا آپ اوور سٹیک کر گئیں بڑا پیسٹ میں آپ کی جو ہے فلائٹ چھوٹ گئی فلائٹ چھوٹ گئی تو اس پہ بھی کھام کھام میڈیا باجی ہوئی بہت تاری اور آپ کے جو پرسنل سٹاف تھا پرسنل مینجمنٹ تھا وہ اس کے بیچ میں ایک بیان باجی شروع ہو گئی آپ کھر کسی طرح فلائٹ پکڑ کے اپنا ویزہ ایکسٹینڈ کر آکے ایک دن لیٹ جو ہے آپ گیمز ویلیجز پہنچیں وہاں پہ پھر اور نئی کانٹروورسی پیدا ہو گئیں کہ آپ نے کھلاڑیوں کے ساتھ رکنے سے منع کر دیا اور وہ تمام جس کے لئے آپ کو پھر ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا نے شوک آز آنٹس دیا ہے کھر صاحب آپ جب کشتی لڑنے آئیں تو آپ کی پرفارمنس بہت اچھے نہیں تھی اور سب لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ سمٹھنگ was missing and you did not perform to the level you were expected to اور میڈیا نے تو آپ کو سوڑنپدک کا سب سے بڑا پربل دعویدار گوشت کر رکھا تھا اور یہ ایک میڈیا پریشر تھا پورے دیش کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے لگی ہوئی تھی آپ انڈین کونٹینجنٹ کی سب سے بڑی سپرسٹار آپ کو بنا دیا گیا تھا اور سب سے زیادہ پدک کی آشائیں آپ سے ہی تھی بہت سے کوچز نے تو یہاں تک دعوید کر دیئے تھے کہ اگر فنیش فغاٹ کا گولڈ میڈل نہیں آیا تو میں تو پہلوانی چھوڑ دوں گا ایسے ایسے بیان آ رہے تھے آپ کے فیور میں اور اس کے بعد جب آپ ہار گئیں تو سب سے پہلے آپ کے تاؤ جی کا ہی بیان آیا اور وہ بہت ہی گھٹیا بیان تھا اور انہوں نے تو سیدھے سے یہ کہہ دیا جی کی میں نے اپنی جنگی میں اتنی گھٹیا باؤٹ ہی نہیں دیکھ وہ لڑی نہیں بلکل نہ اس کی اٹیک سہی تھے نہ ڈیفینس سہی تھے تو اس سے سب سے پہلے تو یہ کلیر ہو گیا کہ آپ کی اور آپ کے تاؤ جی کی جو فیملی ہے حالانکہ ساری دنیا تو آپ کو فغاٹ سسٹرز کے نام سے جانتی ہے نا کہ بھائی پانچ بہنیں ہیں پانچوں پہلوان ہیں اب اس میں کون کس کی بیٹی ہے کون چاچا کی بیٹی ہے کون تاؤ کی بیٹی ہے اب اس سے میڈیا کو مطلب نہیں ہے بہت زیادہ ہم ڈیٹیلز بھی نہیں جاتے ہیں میڈیا اس کو تو اتنے مولے میں کہ آپ پانچ فغاٹ سسٹرز ہیں اب آپ کی فیملی کا کیا سٹرکچر رہی ہے آپ why are you washing your dirty linen in public آپ نے ایک بیان دیا اچھا اس سے پہلے آپ نے ایک ببیتہ فغاٹ کے خلاف بیان دیا تھا جب انہوں نے کسان آندولن میں چکی وہ تو بی جے پی کی لیڈر ہیں بھائی ببیتہ فغاٹ پہلوانی چھوڑ چکی ہیں اور وہ بی جے پی کی نیتاگری کرتی ہیں وہ بی جے پی کے ٹکٹ پہ چناو لڑ چکی ہیں تو وہ نیتاگری کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے آپ کو نیتاگری نہیں کرنے نا تو آپ نے ببیتہ فغاٹ کو رصیحت دیتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا انہیں انہیں کھلاڑیوں کو ایسے ایسے بیان نہیں دینے چیئے یہ ہے وہ ہے اور آپ کسان آندولن میں وہ کسان آندولن کا ویرود کر رہی تھی آپ کسان آندولن کے پکش میں بیان دے رہی تھی تو بات یہ ہے وینیس جی کہ بھائیہ اس نے پہلوانی چھوڑ دی ہے اس لئے وہ نیتاگری کر رہی ہے آپ تو بھی پہلوانی کر رہی ہو نا تو تھوڑا ویٹ کر لو جب پہلوانی ریٹائر ہو جانا تو خوب نیتاگری کرنا اس نے بی جی پی کی نیتاگری کی آپ نے جو ہے ویجندر جو باکسر ہے وہ بھی کانگریس کا نیتا بن گیا ہے اور ہڈڈا کے جو ہے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا اور وہاں پہ آپ کی جو سبلنگز کی ریولری ہے وہ پبلک کے بیچ میں آگئی کہ آپ سرے عام آپ کی ریولری بھبیتہ پھوگاٹ سے ہے یہ ٹویٹر پہ ساری دنیا نے دیکھا اور اس پہ ہزاروں پھر لوگوں نے کمنٹس کیے تو بات یار آپ اولمپک کی تیاری کر رہی ہو اور بیچ میں یہ نیتاگری کچھڑ دیتے ہیں وہ مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ اولمپک کے علاوہ آپ کا اولمپک کے علاوہ اور اولمپک کے میڈل کے علاوہ دنیا کی ہر چیز آپ کو دکھائی دے رہی تھی ارجون کو صرف چڑیا کی آنکھ دکھتی تھی آپ کو چڑیا کی آنکھ کے علاوہ ساری دنیا دکھ رہی تھی آپ کو کسان آندولن بھی دکھ رہا تھا آپ کو اپنے تاؤ جی اور اپنی کزن سیسٹرز کے ساتھ جو آپ کی سیبلنگ رائیولری ہے وہ بھی آپ ساری سکور سوشل میڈیا پہ سیٹل کر رہی تھی آپ سوشل میڈیا پہ لڑائیاں کر رہی تھی آپ کو فیزیو تھر پہ سٹیمیل ہے اس کی لڑائی آپ سوشل میڈیا پہ لڑ رہی تھی ٹویٹر ٹویٹ باجی آپ کر رہی تھی آج آپ نے جو بیان دیا ہے اور آپ نے اپنا سارا اپنی اسفلتہ کا ٹھیکرا بھارت سرکار اور آئی اے پہ پھوٹ دیا کہ جی میرا تو میڈل صرف اس لئے نہیں آیا کہ مجھے پرسنل فیزیو نہیں ملا آج آپ کا انڈین ایکسپریس کا جو لیک ہے اس میں تو آپ نے ایک ہی بات لکھی ہے نا کہ مجھے یہ بھی پرابلم تھی مجھے یہ بھی پرابلم تھی میرا تو گلہ سوک رہا تھا میں تو میرے کو تو میں تو سنید نہیں آ رہی تھی ہاں میں تو فالٹ کے کیپسلز کھا رہی تھی ایک کھایا پھر دوسرا کھایا میرا وزن نہیں گھٹ گیا تھا اور مین پرابلم یہ ہے کہ اگر میرا فیزیو رہا ہوتا تو آپ تو گولڈ میڈل جیت لیتی صرف چونکہ وفائی نے آپ کا پرسنل فیزیو آپ کو نہیں دیا آئی اے نے اس لئے آپ کا میڈل چلا گیا آپ نے اپنی اسفلتہ کا ٹھیکرا آئی اے ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا اور بھار سرکار پر پھوڑ دیا جبکی آپ اپنے لکش کے پرتی آپ اپنے اولمپک میڈل کے پرتی کے اندریت تھی ہی نہیں آپ کا دھیان ہی فوکس نہیں تھا آپ تو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ ٹویٹ کھیل رہی تھی میں آپ درچکوں کو ایک قصہ ہے میں نے پہلے بھی سنایا ہے میں نے اس تے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی نا ہمارے بڑے بڑے اولمپک سٹار جو ہیں وہ اولمپکس میں آگے پھوسکے ہو جاتے ہیں ورلڈ ٹرینکنگ والے ونیش فوگاٹ کی بھی نمبر ون ورلڈ ٹرینکنگ تھی اور اس کو اپنے وزن کا سب سے تکڑا مانا جاتا تھا ورلڈ میں اتنی بری پرفارمنس کیوں آئی تو سب وہ ہشم الگیروز مرکو کے ایک مہان کلاڑی ہوئے ہیں پندرہ سلمنٹر کے بیتاد بادشاہ ہوئے ہیں ان کی کہانی میں نے پہلے بھی سنائی ہے آج ایک منٹ میں دوبارہ سنا دیتا ہوں سب وہ نائنٹین نائنٹی سکس کے اٹلینٹا اولمپکس میں ہی وہاں بھیری جونئر اتلیٹ پر ان کا مارسلی نوردن مارسلی سے مقابلہ تھا اور وہ پہلے اولمپک میں یہ مانا جا رہا تھا کہ ہشم الگیروز اور مارسلی میں فرس سیکنڈ کا مقابلہ ہوگا اور ہو سکتا ہے گیروز جو ہے ہشم الگیروز مارسلی کو ہرا دے اور ہوا تھا تھا کہ وہ دوسرے تیسرے راؤنڈ میں لڑکھڑا کے نیچے گر گیا تھرڈ راؤنڈ میں اور پھر وہ وہ ہی کوڈ نوٹ ریکاور اور اس اولمپک اس کا قراب ہو گیا حالانکہ صرف بیس دن بعد ہی نوردن مارسلی سے ایک دوبارہ ریس ہوئی اور اس ریس میں ہشم الگیروز نے مارسلی کو ہرا دیا پر نائنٹین نائنٹی سکس کے وئے اٹلینٹا اولمپکس میں ہشم الگیروز کا میٹل نہیں آیا پر نائنٹین نائنٹی سکس سے لے کے ٹو تھاؤنڈ تک ہشم الگیروز پندرہ سو میٹر کا بیتاج باشا رہا پھر تھا اب دو ہزار میں پھر اولمپک جب آیا پھر پچھلے چار سالوں میں تو وہ پندرہ سو کا بیتاج باشا تھا تو تھا پندرہ سو میٹر کی فائنل ریس ہوئی اور اس میں جو ہے وہ آخری کشن میں اپنے پرتوندندی نو نگینی کینیا کے تھے ان سے آخری کشنوں میں ہار گیا اور اٹ واس دے بیکسٹ سٹ بیک اوپ دو اولمپکس کہ لوگوں کو وشوات نہیں ہوا کہ الگیروز ہار گیا جو پچھلے چار سالوں میں ایک بھی ریس نہیں آرہا وہ اولمپک کا فائنل ہار گیا تو الگیروز سے پوچھا گیا کہ آپ کیا پرابلم ہوئی آپ نے تو پچھلے چار سال میں بیتاج باشا ہوتا پندرہ آپ کی نظیق ہی نہیں کوئی کھڑا ہوتا آپ اولمپک میں کیسے ہار گئے کہتا ہے یار جب میں جب اولمپک کھیلنے آیا نا تو مجھے خود پر بھروسہ ہی نہیں تھا میں ریس کی پچھلی رات سو ہی نہیں سکتا اور 1996 میں جو اولمپک میں جو فال ہوا تھا میرا جو میں گر گیا تھا ریس کے دوران اس ٹینشن کی وجہ سے جو ہے یا میرے اوپر اولمپک میں پرفارم کرنے کا اتنا زبردست پریشر تھا کہ اس پریشر کے نیچے میرے جیسا کھلاڑی جو کہ وشو شیمپین نے پچھلے چار سال دن لگا تھا وہ بھی اس پریشر میں ٹوٹ گیا اور مجھے خود پہ بھروسہ نہیں تھا میں سیلف ڈاؤٹ لے کے وہ ریس میں پہنچا تھا اس لئے ہار گیا سلور آیا پھر وہی دو ہزار چار میں تب انہوں نے دو اولمپک گولڈ جیتے مطبعہ وشو کا ایک اتحاف بنا دیا کہ اسی سال بعد پاور نور میں کے بعد پانچ چھ ہزار اور پندرہ سو دونوں میں گولڈ میڈل جیتے سب مہانسم کھلاڑی بھی جب سیلف ڈاؤٹ کرتے ہیں اپنے اوپر جن کو بھروسہ نہیں ہوتا اور جن کی سائیکلوجیکل تیاری جو منٹلی اولمپک میں پرفارم کرنے کے لئے تیار نہیں ہے الگیروز جیسے مہان پھلاڑی بھی لڑکھڑا جاتے ہیں اولمپک میں تو وینیش جی آپ کی منٹل تیاری کیا تھی اولمپک کے لئے اور پہلوانی میں تجھے پنانی کہاوت ہے کیا کرے گی تیاری لڑے گی جیداری ساری فیزیکل پرپریشنز کے بعد جیتا وہ ہے اولمپک میں جو منٹلی سٹرونگ ہوتا ہے جو منٹلی فوکسٹ ہوتا ہے جو سائیکلوجیکلی منو ویگیانک روپ سے جیت کے لئے تیار ہوتا ہے آپ منو ویگیانک روپ سے جیت کے لئے تیار نہیں تھی آپ دنیا بھر کی پولٹکس آپ کے دماغ میں گھوم رہی تھی اور آپ آدھے ادھورے مند سے مطبع آپ نے ریسلنگ فیڈریشن آف اینڈیا سے سینگھ پھسا رکھے تھے اولمپک سے پہلے آپ نے آئی او اے سے سینگھ پھسا رکھے تھے آپ نے بھارت سرکار سے سینگھ پھسا رکھے تھے آپ نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سینگھ پھسا رکھے تھے you had earned the ill will of the chief national coach پوری national جو ہمارا انڈین ٹیم کا کانٹینجنٹ تھا اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلقہ نہیں تھا ایسا آروپ لگایا ہے chief national coach نے جو اپنی report submit کی ہے تیسلنگ فیڈریشن آف انڈیا اور بھارت سرکار کو اس میں آپ کے خلاف ایسے آروپ لگایا گیا ہے کہ you are not mixing up with the team تو olympic کے medal کے علاوہ آپ کو دنیا کی ساری politics دکھائی دے رہی تھی آپ وہ ارجن تھی جس کو چڑیا دیکھی نہیں رہی تھی چڑیا کے علاوہ ساری دنیا دیکھ رہی تھی تو چڑیا کی آنکھ میں آپ کیسے تیر مار لوگے so you flopped miserably جو بھارت کی سب سے بڑی پدک کے دعویدار تھی وہ اس olympic کی سب سے flop کھلاڑی گوشت ہوئی کیوں کیونکہ you had not prepared yourself mentally for the olympic gold آپ مانسک روپ سے gold medal کی تیاری کر کے نہیں گئی تھی یہاں آپ کے کوچ کی آپ کے person staff کی آپ کے team management کی کلتی ہے کہ انہوں نے آپ کی mental preparation پہ دھیان نہیں دیا اور olympic میں جو مہتو physical preparation کا ہے اس سے زیادہ مہتو mental preparation کا ہے آپ کو وینیش وگاڑ جی آپ کو physiotherapist سے زیادہ ایک sports psychologist کی ضرورت تھی اپنی ضرورت بڑے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں ہمارے بڑے بڑے جو بڑے کھلاڑی نمبر ون کھلاڑی وہ olympic میں کیوں فرس جاتے ہیں اس ویڈیو کا بھی لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا وہ ویڈیو ٹرائے اور آپ اس سیٹ بیک سے جلدی اوبر کے باہر آئیے اور اپنے ٹریڈنگ دوبارہ شروع کیجئے کچھ دن یوگ پردائیم کیجئے کچھ دن تھوڑا سا ایک بریک لیجئے اور واپس میٹ پہ پہنچئے ابھی آپ کے ادھر بہت سمبھاونا ہیں آپ سچمچ ایک سٹار کھلاڑی ہیں اور بھارت کی لڑکیاں آپ کو ایک ادھر انسپیریشن دیکھتی ہیں آپ ان کی پردنس دھتا رہے ہیں ٹھیک ہے پچھلا اولمپک آپ کھراب ہوا ابھی سب کچھ نہیں بگڑا پیرس کیلئے تیاری شروع کیجئے آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی بہت بہت دھنیو بہت جلد اگلی ویڈیو میں فیٹس ملتے ہیں thank you very much